بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج میں آپ کو بہت نقبل بہت نقبل بہت نقبل بھی حیکس لے کے آئی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے بھی لگیں گے آج کل ہر بندہ اس برسات کے موسم میں جو ہیں نا مسالہ جات جتنے بھی ہیں اگر زیادہ آ جائیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ مسالہ جات ایسی چیز ہے جس میں برسات کے موسم میں لازمی لازمی کیڑا لگ جاتا ہے تو اب یہ جو اتنے مسالہ جات ہم نے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سٹور کیسے کرنا ہے اس کے لئے ہم آپ کو بتاتی ہوں ٹیپ نمبر ون ٹیپ نمبر ون یہ ہے آج کی کہ آپ نے مسالہ جات جتنے بھی ہیں ان کو دھوپ میں رکھنا ہے ایسی جگہ جہاں پہ صحیح والی دھوپ آتی ہو آپ نے ان مسالہ جات کو کھولنا ہے کھول کے اور دھوپ میں رکھ دینا ہے اور یہ جو مسالہ جاتے ہیں ان کو آپ نے کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں آپ اسے اٹھائیں شام کو تھوڑی دیر کے لئے اندر رکھیں اور پھر رکھیں کم از کم تین دن آپ اس کو دھوپ لگوائیں جب آپ تین دن چار دن اس کے اندر جو نمی اکٹھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیڑے بنتے ہیں جب وہ نمی ساری ختم ہو جائے گی تو کیڑے بھی نہیں آئیں گے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ تین سے چار دن اس کو کڑک والی دھوپ لگوائیں میرے بھی اتنے سارے مسالہ جاتا ہے میں ان کو اسی طرح سٹور کرتی ہوں اور جب میں ان کو سٹور کروں گے ابھی دھوپ لگ رہی ہے تو آپ کو بتاؤں گی آتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ہم جب بھی کپڑے دھوتے ہیں نا تو ہمارے کپڑوں میں عجیب سی سرف کی سمیل آتی ہے اور دوسرا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے دھوتے ہیں تو کپڑے صحیح طرح سے واش نہیں ہوتے تیسرا ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس کے اندر وائٹ وائٹ دبے بن جاتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے مشین میں پانی چلانے کے بعد جتنا بھی آپ نے سرف ڈالنا ہے وہ ڈالیں اور مشین کو اون کر دیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سرف ہے وہ کپڑوں کے اندر رہ جاتا ہے اور وہ اچھی طرح نکلتا نہیں ہے جس کی وجہ سے کپڑوں کے اوپر پیچز بن جاتے ہیں اور عجیب سے لگتے ہیں تو آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈیچرٹن جو آپ یوز کرتے ہیں خشبودار جس طرح میں نے یہ رکھا ہوا ہے تو میں یہ کپڑوں کے بعد میں تو ڈالتے ہی ہیں لیکن میں اسے کپڑوں میں مشین کے ساتھ مطلب کپڑے جب دھوڑے ہوتے ہیں تو اس سے کپڑوں کے اندر تک خوشبو چلی جاتی ہے اور جس کے ساتھ کپڑے نہائیت ہی میں کہتی ہوں ملائم اور زبردست ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ جب بھی آپ کھیر بنائیں نا تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ ٹوٹا چاول یوز کریں مطلب جو چھوٹے والے چاول ہوتے ہیں نا وہ یوز کریں میں نے یہاں پہ کلیر کر کے بھی آپ کو دکھایا تو ان چاولوں سے جو ہے آپ کو گرینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بہت جلدی کھیر بنتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اور پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یوز کر رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ چھوٹے سے جو ہیں ہیکس شیئر کیے جائیں میرے ہیکس کیسے لگتے ہیں لازمی بتانا ہے اور آتے ہیں اب ٹیپ نمبر فور کی طرف اور ٹیپ نمبر فور کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب لازمی کر کے جائے گے گا اور اس سے مجھے بہت زیادہ حمد اور حوصلہ ملتا ہے تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کریلے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اکثر کروے بنتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کریلے جو ہیں تلے لگے نا تو اس میں ہاف لیمن آپ نے نہیں جوڑ دینا ہے پھر آپ کا مال دیکھئے گا اتنے یمی بنتے ہیں نا کہ جو تلے ہمارے پاس کریلے ہوتے ہیں نا وہ بھی جو آپ کے بچے ہیں وہ شوک سے کھائیں گے اور بلکل اس میں جو کڑواہٹ پانے نا وہ ختم ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگیا ہوگی